جب کشتی حادثہ ہوا آپ کو خبر کیسے ملی ہمیں تو خوشیاں ہمیں تو مٹھائی باٹھا تھے یہاں پر ملکے میں چل جاؤں گا ہمارے ملاقات میں ہوئی آپ کا گھر نہیں ہے نہیں میرا گھر نہیں نہیں بلکل غلط تھا تو وہ تو کہتے ہیں ہم اپنا کرزہ مانگ رہے ہیں اور سب زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتے تھے نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ناظرین یونان کشتی حادثہ نے کیسے کیسے گھر برباد کر دیئے کتنے کتنے پیارے رشتے جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ ہمارا جو پیارا ہے وہ کب واپس آئے گا کرزہ لیا پوربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں نظر آ رہا ہے کہ بہت غریب لوگ ہیں ایک ہی سہارا تھا ایک ہی سوچ تھی کہ وہ باہر جائیں گے اور وہاں سے جوب سے پیسے کما کے دیں گے اور ہم اپنے گھر کے بھی حالات بہتر کریں گے سسٹم بھی ٹھیک ہوگا اور ہمارا فیوچر بھی بہتر ہو جائے گا میرے ساتھ ایک ایسے پرسن کی بدیجی موجود ہیں ایک ایسے شخص کی جو ابھی تک لا پتہ ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا اور وہ اسی یونان حادثہ والی کشتی میں سوار تھے چاچا اور بدیجے کا اور بدیجی کا بڑا پیار ہوتا ہے چاچا بدیجیوں کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کے چاچا کے حوالے سے یہ کیا کہتی ہیں چاچا کیا کہہ کے گئے تھے بیٹا اسلام علیکم بیٹا ہماری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے چاچا جی کو خیر خریہ سے لے آئیں وہ خیر سے گھر آ جائیں کیسے چاچا کو بیجا ہم نے کرزہ لے کے بھیجا چاچا کو اور زمین بیچی انہوں نے اپنی کرزہ لے کے بھیجا زمین بیچی اور گھر کے کیا حالات ہیں غریب لوگ ہیں آپ ہاں جی آپ کے سامنے ہی ہیں چھوٹی سے بچی ہے ان کی ناؤکار اوبار تھا ہی ہاں پر انتخائی غریب لوگ ہیں اور اب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو گھر کا شخص تھا وہ کہاں ہے کس حال میں ہے یہ تو بتایا جائے ابھی تک یہ بھی پتا نہیں چل رہا تو آپ کے چاچا جی اسی کشتی میں سوار تھے جن کے بارے میں ابھی تک پتا نہیں چل رہا تو چاچا جی آپ سے ملکے گئے تھے آپ سے پیار کرتے تھے آپ کا خیال کرتے تھے کیا کہتے تھے آپ سے بس یہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں پورچ جاؤں گا میں اپنے بیتیجیو کو بلاؤں گا حیدر کو محمود کو بلاؤں گا آپ کے بھائی کو بلاؤں گا آپ سے زیادہ پیار کرتے تھے کیا کہتے تھے کہ میں باہر جا کے پیسے بیجوں گا آپ کا خیال کروں گا جی وہ کہتے تھے میں جاؤں گا منہ بیتیجیو کو بلاؤں گا اور سب کا خیال رکھوں گا پیچھے آپ بابا کا دھیار رکھنا میرے بیٹ چھوٹی ہمیں ہانی ہے اس کا خیال رکھنا پیلٹ ڈیسائیڈ کر لیا تھا نام اچھا تو جب گئے تھے آپ سے ملکے گئے تھے کیا کہتے تھے آپ بدیجی ہیں بھائی کی بیٹی ہیں چاچا بدیجی کا بہت پیار ہوتا ہے بدیجیوں کا بہت پیار ہوتا ہے آپ نے ہر جو ارمان ہوتے ہیں جو خواہش ہوتی ہے چاچا کو بتانی ہوتی ہے چاچا چونکہ والد کے بھائی ہوتے ہیں تو آپ سے کیا کہتے تھے چاچو کہتے تھے آپ میرے چھوٹی بہن ہو بدیجی نہیں ہو یہی کہتے دعا کرنا جب وہ میں مشکل میں ہوں آپ اس دعا کرنا پیچھے تو جب کشتی حادثہ ہوا آپ کو خبر کیسے ملی ہمیں تو خوشیہ ہم تو مٹھائی باتا تھا یہاں پر اچھا کہ وہ پہنچ گئے خیر خریر سے اجنٹ نے آپ کو کیا بتایا یہ بولا کہ آپ کے چچا پہنچ گئے ہیں اٹلی پہنچ گئے ہیں جھوٹ بولا اچھا تو اس کے بعد جب کشتی حادثے کا آپ کو پتا چلا پھر وہ تو بعد میں نجب نیٹ پہ چلی نا تو خموشی سے وہ چچی رورنگ میں نے کہا کیا بات ہوئی ہے تو خریر سے حاصل ہو گیا تو پیچھے میں کہا آپ تو کہتے ہیں پوٹ گئے ہیں تو کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پتا چل گیا کہ اسی کشتی میں سوار تھے جتنی نکلی ہے وہ کہے ساڑھ سا سو بندہ اسی میزہ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چچا آپ سے اور کیا بات کرتے تھے آخری بات کیا ہوئی تھی جب یہاں سے گئے تھے آخری بات بس یہی ہوئی تھی ہم ملکے میں نے کہا بھائی میں چل جاوں گا ہماری ملکوات میں ہوئی آپ دعا کرنا آپ دعا کرنا کہ میں خیر خریہ سے پہنجاوں تو آپ کو کیا کہتے تھے کہ میں وہاں جا کے پیسے کمہوں گا تو آپ کو پیسے بھیجوں گا وہ کہتے تھے میں شادی شادہ ہوں اس میں تین میرے بچے ہیں وہ کہتے تھے آپ کو گھر بنا کر دوں گا آپ شادی شد ہیں آپ کے تین بچے ہیں تو وہ آپ کے چچا تھے کیا کہتے تھے آپ کو چھوٹی بہن چھوٹی بہن کہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آپ کو گھر بنا کر دوں گا ناظرین یہ دیکھیں چچا اپنی بدی جی کے ساتھ کس پیار کا ظہار کر کے گئے اور یہاں تاکہ ہے کہ میں پیسے کماؤں گا اور آپ کو بھی گھر بنا کر دوں گا آپ کہاں رہتی ہیں یہیں پہ رہتی ہیں تو ناظرین غربت کا یہ عالم ہے کہ یہاں تک حوصلہ دیا کہ میں آپ کا گھر بھی بنا دوں گا آپ کا گھر نہیں ہے ناظرین چچا کے بارے میں گھر کا ہر فرد تریف کرتا ہے کسی کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہن کو عمرہ کراؤں گا تینوں بہنوں کو عمرہ کراؤں گا کسی کو کہا کہ میں آپ کے لئے بھی کروں گا بدی جی کو کہا کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا کتنا پیار کتنی محبت کتنا احساس کہ لاکھوں روپے کا گھر میں آپ کو بنا کے دوں گا اور پچیس لاکھ روپے دیئے تو جب پچیس لاکھ روپے دیئے اب آپ کے چچا کا پتہ نہیں چل رہا تو کرزہ لے کے دیا تو کرزے والے آتے ہیں جو لوگ اس طرح جاتے ہیں آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ جانے والا فیصلہ بیگم ہے ان کی تین ماں کی بچی ہے آپ بھی بچوں والی ہیں والد نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا کتنی دکھ کی اور کتنی دردناک بات ہے کہ بچی اپنے باپ کو نہیں دیکھا اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات ہے تو پھر آپ جانے دیتی نہیں بلکل کبھی بھی نہیں جانے دیتے ہم ہم اپنی سکھی روڈی ہاں پر خالتیں کم خالتیں پر ہم کبھی نہیں جانے دیتے ہم یہ پتہ تھا کہ وہاں پر یہ حاصل دے گا اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے چاچوں کو ڈھونڈے سب بچوں کو ڈھونڈے جو رابطہ ہے ابھی تک کسی ایک امت نے کسی نے آپ سے رابطہ کیا نہیں کسی نے نہیں کیا تو ہمارے کچھ بھی نہیں ناظرین انسان کی قدروں قیمت گھر والے جانتے ہیں اپنے پیارے کی قدر کتنی ہے بدی جی ہے وہ بھی افسردہ ہے پوری فیملی ہے وہ بھی افسردہ ہے اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اس طرح ہونا ہے اگر کسی کو بھی پتہ ہوتا تو وہ اپنے پیاروں کو کبھی بھی نہ جانے دیتے اب لاکھوں روپے کرز بھی ہے پتہ بھی نہیں چل رہا غربت بھی ہے کیا کیفیت ہے کس کیفیت سے گزر رہے ہیں الفاظ نہیں ہیں ان کے دکھ کا ظہار کرنے کے لیے جو ذمہ داران ہیں جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے دکھوں کا مدعویٰ کریں ان کو سپورٹ کریں ان کے جو پیارے ہیں ان کے بارے میں معلومات دیں یونان کی گورنمنٹ بھی ان کا خیال کریں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان